موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوائش آز کوکنگ کورنر تو کیا حال چال ہے آپ سب کا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور جسم کے زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے یہ ہے رمضان پرپ کی سکس اور لاسٹ ویڈیو جس میں کہ ہم بنائیں گے مینے پیززز اور بیف سیخ اور بیف شامی کباب تو آپ سب کی رمضان پرپ کہاں تک پہنچی ہے تو چلیں چلتے ہیں جلتے ہیں اپنے کوکنگ کورنر میں اور چل کے اپنے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ ہے سب سے پہلے بنائیں گے مینے پیززا تو اس کے لئے میں نے پانی لیا ہے نیم گرم تو پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے نیم تو اسٹ سہی طرح ایکٹیو نہیں ہوگا تو انسٹنٹ اسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون شوگر ٹیبل سپون اب ہم اسٹ اور شوگر کو پانی میں ڈال کے تو دس سے بارہ منٹ کے لئے اس طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ اسٹ اچھی طرح سے ایکٹیو ہو جائے اور اگر ہمارا جو اسٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ اچھی طرح سے رائز نہیں ہوگا تو جو باقی ہمارے ڈو بغیرہ وہ اس طرح ویسٹ ہونے سے بچ رائے گی تو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ کے بعد جو اسٹ ہے وہ کتنے اچھی رائز ہوئی ہے پیچزہ ڈو بنانے کے لئے آل پرپرس فلاہر میدہ 3 کپس لیا ہے تو میدے میں ڈال دیں گے اسٹ کا مکسچر آئل 1 فورت کپ پاوڈر ملک 1.5 تیبل سپون سالٹ 1.5 تی سپون بیکنگ پاوڈر 1.5 تیبل سپون پہلے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اچھی طرح سے گوند لیں گے ڈو کا ٹیکسٹر نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے اور نہ زیادہ سخت باور کو آئل سے گریز کریں گے ڈو پہ بھی آئل لگا دیں گے تاکہ ڈو سوفٹ رہے کور کر کے 2 گھنٹے کے لئے گرم جگہ پہ رکھتیں گے رائز ہونے کے لئے جب تک ڈو رائز ہو رہی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں بیف سیخ کباب کباب بنانے کے لئے بیف کا قیمہ لیا ہے 1 کلو 40% فیٹ کے ساتھ میں نے اچھی طرح نہیں چوڑ لیا سی کیونکہ اس میں مویسٹر بلکل نہیں ہونا چاہیے چاپڈ انین شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے تو ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے نہیں چوڑ لیا تھا ان میں بھی پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ شامل کریں گے لال مرچ 3 ٹیبل سپون سالٹ 3 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 2 ٹی سپون سبز مرچیں باری کٹی ہوئی چار سے پانچ 3 ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر بیکنگ سوڈا 1 ٹی سپون اس میں میں نے رڈ چلی پاوڈر 1.5 ٹی سپون اور 4 ٹیبل سپون سبستانیا اور 4 ٹیبل سپون پودینہ بھی شامل کیا ہے اب کور کر کے تو چاپ کر لیں گے اس کو ہم نے کافی باری چاپ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز قیمے میں مویسٹر بلکل بھی نہیں ہے گھی شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے تو یہاں پہ ہم چھوٹی سٹکی بنا کے تو اس کے سپائسز بھی چکر سکتے ہیں اگر ہمیں کم لگیں گے تو ہم اور بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو قیمے کو ریسٹ دے دیں اگر نہیں ہے تو ہم فوراں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا بال لے لیا ہے تو سیخ کباب کا جو ویٹ ہے نا وہ ہم نے لیا ہے 55 گرامز تو اچھی طرح سے ہاتھوں سے پریس کریں گے جو سیخ کباب ہیں وہ سیخ پہ بنائیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ سیخیں نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سٹراؤ بھی لے سکتے ہیں تو بس اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر کے تو ہم سیخ کباب کی شیپ تے لیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگاتے جائیں گے ایک کباب ہو گیا ہے ریڈی تو سارے سیخ کباب بنا لیں گے الحمدللہ کباب ہو گئے ہیں ریڈی کیونکہ ہمارے پاس جو کباب کا ویٹ تھا وہ 55 گرامز تھا تو دیکھیں ساری جو کبابز ہیں ان کی شیپ کتنے اچھی آئی ہے تو چلیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو سٹور کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اگر ہم نے کبابوں کو جو ہے وہ بوائل نہیں کرنا تو ہم ان کو فرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے اور دو سے تین منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بلکل لائٹ سا فرائے کر کے تو ہم ان کو سٹور کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس رہے ہیں وہ کام زیادہ ہے ریسپیز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے بس ہم فٹا فٹ سے کام نمٹائیں گے تو اس لیے ہم کبابوں کو کریں گے بوائل جب پانی بوائلنگ سٹیج پہ آ جائے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم سارے جو کباب ہیں وہ پانی میں ڈال دیں گے تو دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم ان کو بوائل کر لیں گے تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں کبابوں کو بوائل ہوتے ہوئے تو یہ دیکھیں کباب ہمارے ذرا بھی ٹوٹے نہیں ہیں تو یہ جو ایکسٹرا پانی کے اوپر جو جھاگ آ رہی ہے نا ہم اس کو ساتھ ساتھ ریموو بھی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا کوئی بھی کباب ٹوٹا نہیں ہے تو سارے کباب اس طرح سے بوائل کر لیں گے کیونکہ اس طرح سے کام بہت جلدی ہو گیا تھا میرا جب کباب تھنڈی ہو جائیں تو ان کو ڈال دیں گے زپ لوگ بیگز میں نماز تراوی کے بعد تھوڑی سی بھوک ضرور محسوس ہوتی ہے اور اگر کچھ ہیوی کھانے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر لائٹ سے دوسری کباب ہیں یہ ہماری بھوک کو مٹانے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں تو بس سیخ کباب کے پیکٹس ہو گئے ہیں تیار تو ان کو بھی رکھتے ہیں گے فریزر میں تو ریسپیس بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے بنا لیا ہے دیسی گھی تھوڑی سی ملائی کٹھی ہوئی تھی تو آج کل تو ویسے بھی دیسی گھی کہیں سے ملی نہیں رہا اور مارکٹ سے مہنگا جو دیسی گھی ہے وہ لینے کو دل نہیں کرتا تو اس لیے دیسی گھی گھر پہ ہی بنا کے رکھنا چاہیے اور سہری میں پراتھے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ دیسی گھی دے ہی اچھے لگتے ہیں تو کور کر کے رکھیں گے کچن کیپنٹ میں تو پیزہ کی ڈو بھی اچھے سے رائز ہو گئی ہے پہلے پنچ ڈاؤن کریں گے تاکہ جو ایکسٹر ایئرے وہ ریموو ہو جائے ڈو کی روٹی بیل لیں گے تو اس کو ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں بیلنا اس کو ہم نے تھوڑا ٹھیک ہی رکھنا ہے تو بس کوئی سا بھی کٹر لے کے تو سمال سائز کے پیزہ بنا لیں گے تو ان کو پیزہ پین میں رکھیں گے پھر فنگرز کے ساتھ شیپ دے لیں گے پھر فوک کے ساتھ پرک کریں گے تاکہ جب دوبارہ ہم ان کو رائز ہونے کے لیے رکھیں تو یہ بہت زیادہ رائز نہ ہو جائیں دس سے بارہ منٹ کے بعد جو پیزہ ہیں ان کی اچھی سے شیپ آگئی ہے تو اب ہم ان کی ٹاپنگ سٹارٹ کریں گے ٹاپنگ کے بھی بہت سارے طریقے ہیں تو بس میں تو استعمال کروں گے وہ سب سے آسان طریقہ ہوگا تو میں یہاں پہ بناوں گے ویجیٹریبل مینی پیزہ تو سب سے پہلے ہم نے ان پہ لگا دی ہے پیزہ ساوس جو کہ میں نے گھر پہ ہی بنائی تھے تو اس کے بعد موزریلا اور جو چڈر چیز ہے وہ رکھتیں گے اس کے بعد باری کٹی ہوئی شملہ میرچ رکھتیں گے تو اگر آپ چکن کا استعمال نہیں بھی کرنا چاہتے تو پیپرونی یا ساوسیجیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پیاز اور اورلیوز کی ٹاپنگ کر دیں گے اور پھر جو کٹیو لال میرچ ہے وہ سپرنگل کر دیں گے تو میں انہیں فلی بیک کر کے رکھوں گی تو اگر آپ چاہیں تو اب خالی جو پیزہ بیس ہے نا اس کو بھی بیک کر کے تو ہم سٹور کر سکتے ہیں اوون کو میں نے ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پر دس سے بارہ منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو اب ہم ان کو بیک کریں گے دس سے بارہ منٹ کے لیے ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پر ہی الحمدللہ پیزہ ہمارے اچھے سے بیک ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو تھنڈا کریں گے پیزہ کے تھنڈے ہونے کے بعد ان کو زپ لوگ بیک میں ڈال دیں گے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بس نکالا اور تھوڑی دیر کے لیے کاؤنٹر پر رکھا تو تین سے چار منٹ کے لیے دوبارہ بیک کر لیں گے تو یہ بالکل فریش پیزاز بنیں گے ان کو بھی رکھتیں گے فریزر میں تو الحمدللہ ہماری ایک اور پریپریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم بنائیں گے بیف شامی کباب تو اس کے لیے میں نے لیا ہے بیف قیمہ ایک کلو ٹیمے میں شامل کریں گے آدھا کلو چنے کی دال یعنی فائیو ہنڈر گرامز اس کو میں نے رات کو ہی بھی گو دیا تھا تو جو دال ہے وہ بھیگنے کے بعد پھول جاتی ہے یعنی اس کا ویٹ ٹبل ہو جاتا ہے تو جو بیف کباب کا بیٹر ہے وہ ہم ککر میں بنائیں گے تاکہ کام ہمارا جلدی سے ہو جائے تو یہ ہے پیاس باری کٹا ہوا ایک میڈیم سائز کا اور سبز مرچیں پانچ شامل کر دیں گے اب کچھ ثابت گرہ مسالے شامل کریں گے جو کہ کبابوں کی جان ہیں جس میں بڑی علائچی تین ہے جواتری کے دو پیس دارچینی ہے تین بے لیو ایک اور ساتھ گرین کارڈمم ہے پانچ وہ شامل کر دیں گے اور ریڈ ہول پیپر ہے آٹھ سالٹ ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون وائٹ سیرا ٹو ٹی سپون خوشک دنیا پیسہ ہوا ٹو ٹی سپون ٹیرمریک پاوڈر ہاف ٹی سپون پانی ٹو کپس شامل کریں گے ہم نے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا رقیمے میں میں نے رڈ چلی پاوڈر اور ریڈ چلی فلیکس بھی شامل کی ہیں تو کور کر کے پکائیں گے تو جب تک ویٹ نہیں بولتا تو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور جب ویٹ بولنا شروع ہو جائے تو بھی اسے بائس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائیں گے تو بھی اسے بائس منٹ ہو گئے ہیں خیمے کو پکتے ہوئے تو اب مزید ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے کہ اگر اس میں تھوڑا سبھی کوئی مویسٹر رہ گیا ہے تو وہ اچھے اسے ڈرائی ہو جائے کیونکہ جو شامی کباب ہے ان میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو کباب بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں تو بس اچھی طرح سے ہم اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر لیں گے لو فلیم پہ تاکہ قیمہ لگنا جائے دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اس سٹیج پہ جو ہے نا وہ ہم نمک اور مرچہ کر سکتے ہیں کیونکہ قیمہ بھی جو ہے وہ آلموسٹ ہمارا پک چکا ہے اور دال بھی اچھے سے گل چکی ہے قیمہ کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو چاپ کر لیا تھا سبس دھنیا شامل کریں گے تو یہ آپشنل ہے لیکن کبابوں میں وہ ہرہ بھرہ سا دھنیا ذرا نظر آتا ہوا اچھا لگتا ہے انڈے دو ادت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم بنائیں گے کباب تو میں بناوں گے کباب کباب میں کر کے ساتھ تو ہم ہاتھ کے ساتھ بھی کباب کی شیف دے سکتے ہیں اور اگر کباب میں کر نہیں بھی ہے تو کوئی بھی ڈھکن لے کے تو اس پہ کوئی شاپر یا کلنگ ریپ رکھ کے تو اس پہ بھی ہم جو کباب ہے وہ بنا سکتے ہیں تو چلیں دیکھیں زبدس ہمارا ایک کباب ہو گیا ہے ریڈی اس دیکھیں کتنے اچھی شیف آئی ہے تو ہم اس طرح سے سارے کباب جلدی سے بنا لیں گے الحمدللہ بیو شامی کباب بھی ہو گئے ہیں تیار تو ان کو بھی میں نے ٹری میں کلنگ ریپ لگا کے تو اس پہ ان کی لیئرنگ کر دی ہے تو اب ہم رکھیں گے اس کو فریزر میں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو کباب ہمارے اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو بھی ڈال دیں گے زیپ لگ بیکس میں اور رکھیں گے فریزر میں اور جب سہری کے ٹائم پہ دل کرے گا پراتھے کے ساتھ کھانے کے لیے تو ہم ان کو انجوائے کریں گے تو بس یہ پیکٹ ہم نے کر لیا ہے تیار تو ان کو بھی رکھیں گے فریزر میں میٹ بولز کوفتے میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے تو بیو کوفتہ کے بارے میں میری ڈیٹیل ویڈیو چینل پہ موجود ہے تو آپ اس کو ضرور چیک کیجئے گا تو الحمدللہ آج کی پرپریشن بھی ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ تو رمضان پرپریشن کی ساری کی ساری جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی تو رمضان کی خصوصی دعاوں میں سہری میں اور افطاری میں مجھنا چیز کو بھی ضرور یاد رکھئے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کس کی دعا سن لیں تو انشاءاللہ سب کا جو رمضان المبارک ہے وہ بہت اچھا گزرے گا میری طرف سے سب کو ایڈوانس رمضان المبارک اور اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فیض جاب ہونا نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو خصوصاً ان دعاوں میں امت مسلمہ اور خصوص بالخصوص پاکستان کو ضرور یاد رکھئے گا تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو صحت تندرستی آفیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی جائز حجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پیاری سی حدیث مبارکہ تاج تارے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیسے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گنا پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا سٹے پوزیٹیو سٹے بلسٹ اللہ حافظ